اسلام علیکم جی میں ہوں نجم الحسن باجواب ناظرین اکرام اس وقت پورے بھارت میں ایک سکتے سی کیفیت ہے ایک پریشانی کا علم ہے کیونکہ کسی بھی فوج کا اتنے بڑے لیول کا افسر مر جانا اور پھر سازش کر کے مارا جانا یقینی طور پر اس قوم کے لیے بہت زیادہ سوالات اٹھا دیتا ہے ناظرین اکرام آج جنرل بپن راوت کے قاتلوں کو میں آپ کے سامنے ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں جنرل بپن راوت کو کس نے قتل کیا آج میں تمام تر ثبوت تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ان ثبوتوں سے اور میں نے اس سے پہلے بھی ناظرین اکرام بہت ساری چیزوں پر آپ کو ثبوت دیئے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یاس جنرل بپن راوت کو اصل میں سازش کر کے مارا گیا ہے اور جو کچھ وہ دکھانے کی کوشش کی جاری ہے اچھائے وہ ان کا اہلی ہو یا کوئی بھی ایسی مدد چیز ہو سازش یہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ دیکھیں وہ ایک حادثاتی موت مرے ہیں لیکن میں نے آپ کو مختلف طریقوں سے ثبوت دیئے کہ نہیں ناظرین اکرام ان کو سازش کر کے مارا گیا ہے آج میں آپ کو ثبوتوں سے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ سازش کس نے کی آپ حیران ہو جائیں گے جن جن شخصیات کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شاید اگر آپ مجھے بھارت سے بھی دیکھ رہے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کے لیے یہ بہت زیادہ شاکنگ ہوگا اور پاکستانی تو یہ ایکسپیکٹ کر ہی رہے ہیں نا ٹھیک ہے تو پاکستان کے دیکھنے والوں کو یہ بہت زیادہ حیران کن چیز نہیں ہوگی لیکن بھارت کے لیے دیفنیٹلی ایک بہت ہی شاکنگ چیز میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں آج میں ان لوگوں کو آپ کے سامنے ایکسپوس کرنے والا ہوں ناظرین اکرام جنہوں نے جنرل بیپن راوت کو قتل کیا ہے کیسے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھیں یہ ٹائمز آف انڈیا لکھتا ہے میں آپ کو ایک ایک ثبوت رکھتا جاتا ہوں آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں ایک ایک ثبوت دیکھئے گا ایک ایک ثبوت کو مد نظر رکھئے گا اور آپ ان ساری چیزوں کو انیلائز کرتے چلے جائے گا ناظرین اکرام ٹائمز آف انڈیا لکھتا ہے سی ڈی ایس چاپر کریش سولر بیس سیز ٹو کوپٹر سینٹ اس میں وہ یہ کہتا ہے سنیے گا اصل پروٹیکول کیا ہوتا ہے جب بھی سی ڈی ایس یعنی کہ چیف آف دی فینس سٹاف کے لیول کے افسر میں اڑنا ہوتا ہے جب بھی اتنے بڑے لیول کا آفیسر ہوتا ہے تو ناظرین اکرام ایسا نہیں ہوتا کہ ہیلی ایک جگہ سے اڑا اور دوسری جگہ پہ چلا گیا کچھ خاص پروٹیکولز کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے نمبر ون آپ کو دو تین بار چیک کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ تو نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ کو ویدر دیکھنا ہوتا ہے اور نمبر تھری جب کوئی سی ڈی ایس یا چیف لیول کا آفیسر ہوتا ہے تو عام طور پر پروٹیکول ناظرین اکرام یہ ہوتا ہے کہ جو روٹ وہ استعمال کرتا ہے اس روٹ کو استعمال کرنے کے لیے عام دنوں میں مثال کے طرح پر اگر ہیلی نے سلر سے ویلنگٹن جانا تھا تو اس سلر سے ویلنگٹن کے راستے کو چیک کرنے کے لیے دو ہیلی اور وہاں سے جائیں گے یعنی کہ سلر سے ہیلی اڑیں گے اور ویلنگٹن پہ جائیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ روٹ میں کوئی گڑ بڑ تو نہیں ہے سلر بیس یہ کہتی ہے کہ ییس ہم نے یہ ہیلی دو ہیلی وہاں سے گئے ہیں سلر بیس کہتی ہے کہ اس روٹ کو چیک کرنے کے لیے دو ہیلی یہاں سے اڑے اور وہ اڑ کے گئے ویلنگٹن میں آپ اس پورے معاملے کو سمجھے میں یقین دلاتا ہوں آپ کے سامنے میں قاتل رکھ دوں گا کہ اصل قاتل کون ہے سلر بیس کہتی ہے کہ دو ہیلی یہاں سے اڑ کے ویلنگٹن میں گئے اور وہاں پر انہوں نے روٹ چیک کیا جبکہ مدرس ریجمنٹل یہ کہتا ہے جہاں پہ انہوں نے جانا تھا وہ کہتا ہے ہمارے پاس کوئی ایک ہیلی بھی نہیں پہنچائے ہمارے ہاں وہاں سے اگر سلر سے اڑے ہیں تو وہ یہاں پہ نہیں پہنچے ہیں اب کچھ لوگ تھے ناظرین اکرام جو کہ اس راستے پر مثال کے طور پر گاؤں والے ہیں یا جو اس روٹ کے اوپر آتے ہیں لوگ ان کا یہ کہنا ہے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ سوائے ان کے یعنی بپن راوت کے چوپر کے کوئی ایک ہیلیکاپٹر بھی اس کے علاوہ یہاں سے گزرا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سلر بیس والے جھوٹ بولنے ہیں کہ انہوں نے دو چوپر بھیجے ہیں اب یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے اور بہت اہم ترین سوال میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ناظرین اکرام سوال یہ ہے کہ اگر ہیلی انہوں نے اڑائے نہیں تھے بھیجے نہیں تھے تو انہوں نے جھوٹ کیوں بولا انہوں نے کیوں جھوٹ بولا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری سازش میں جنرل بپن راوت کو قتل کرنے میں سولر بیس کا استعمال ہوا سولر بیس انوال تھی نمبر ایک اب یہ کیوں تھی وہ ذرا سن لیں اور کس کس نے سازش کی اس کو ذرا سن لیں تاکہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ مزید حقائق رکھ سکل لگے نہیں اس سے پہلے ناظرین اکرام ایک خبر اور سن لیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ معاملات خطرناک کتنے ہیں یہ در ٹریبیون کی خبر ہے اور یہ انڈین اخبار ہے یہ ایک بڑی اس نے زبردست ہیڈ لائن لگائی ہے اور اس ہیڈ لائن کو دیکھنے کے بعد ناظرین اکرام آپ تک چیزیں بہت کلیر ہو جائیں گی ٹریبیون لکھتا ہے کہ بیفور فیٹل کریش انڈین جنرل بپن راوٹس چاپر فلائنگ ان یوزولی لو دوبارہ شکے گا بیفور فیٹل کریش انڈین جنرل بپن راوٹس چاپر فلائنگ ان یوزولی لو کہ یہ جو ان کا جب چاپر کریش ہوا تو اس کریش سے پہلے مطلب یہ غیر معمولی طور پر وہ نیچے پرواز کر رہا تھا ٹھیک ہے اب جب وہ نیچے پرواز کر رہا تھا ناظرین اکرام ہوا یہ کہ نیچے دھوند تھی ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں آپ دھوند سے مراد ایسے نہیں تھے کہ پوری انوائرمنٹ میں دھوندی ہے اگر آپ نے کسی پاڑی علاقے کو وزٹ کیا ہو تو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ پہاڑوں کے اوپر ہلکی ہلکی دھوند رہتی ہے بادل آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی ٹائم موسم تبدیل ہو جاتا ہے تو جب آپ چوٹی کے بلکل قریب ہوتے ہیں تو این ممکن ہوتا ہے کہ آپ اس دھوند میں چلے جائیں ٹھیک ہے دوسرا بڑا سوال ہے کہ بپن راوت کا ہیلی یا چوپر اس ہیلی ایریا کی فاغ میں کیوں گیا ٹھیک ہے وہ کیوں اتنا نیچے اڑھ رہا تھا کہ وہ آپ کے سامنے میں نے دو چیزیں رکھتی ہیں اب میں نے ناظرین اکرام آپ کے سامنے قاتل رکھنے ہیں تو اس قاتل کس طرح سے رکھنے ہیں یہ میں آپ کے سامنے خبر رکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قاتل کون ہے ناظرین اکرام سب سے پہلے یہ خبر سنیں یہ والی سینٹر ٹو ایسک نیکسٹ سی دی ایس ٹو ٹیک آل آن بورڈ وائیڈ کانٹرو ورسی دوبارہ سنیں سینٹر ٹو آسک نیکسٹ سی دی ایس ٹو ٹیک آل آن بورڈ وائیڈ کانٹرو ورسی سینٹر نیکسٹ سی دی ایس کو کہے گا کہ تمام جرنیلوں کو تمام شعبوں کو آن بورڈ لو کیوں اس کیا نہ ہو تاکہ کوئی کانٹرو ورسی کریئیٹ نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو سی دی ایس تھے انہیں نے تمام لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا ہوا تھا اور کانٹرو ورسی موجود تھی یعنی کہ یہ بھارتی اخبار کی خبر بزاتہ خود یہ بتا رہی ہے کہ فوج کے اندر جرنرل بیپن راوت سے لوگ ناخوش تھے اب ذرا میں آپ کے سامنے ایک اور کہانی رکھتا ہوں جس سے آپ کے سامنے آپ کو چیزیں جو ہے وہ مزید کھل کے سامنے آ جائیں گی اور پھر جو ہے نا وہ آپ کو اصل کہانی تھی کیا ناظرین اکرام یہ خبر میرے سامنے پڑی ہے یہ خبر سنیں اور وہ خبر یہ ہے کہ جرنرل بیپن راوت دو چیزوں پہ بڑے ہی زیادہ سخت تھے ٹھیک ہے جرنرل بیپن راوت نے دو چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کی ایک جرنرل بیپن راوت فارٹ چائنہ آن بورڈر نمبر ون اور نمبر ٹو ان کرپشن دو چیزیں کی دو چیزوں کو لے کے بڑے سخت تھے یہ ہندوستان ٹائمز کی خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جرنرل راوت فارٹ چائنہ آن بورڈر ان کرپشن ویڈن ملیٹری کہ ادھر بورڈر پہ چائنہ کے ساتھ لڑے اور ادھر ملیٹری میں جو کرپشن تھی اس کے خلاف لڑے یعنی کہ یہ لوگوں کی کرپشن کو پکڑ دے تھے میں نے دو خبروں سے آپ کے سامنے وضاحت کر دی کہ جنرل بپن راوت سے لوگ ناخوش کیوں تھے جرنیل ناخوش کیوں تھے وہ میں نے کیونکہ وہ تمام جرنیلوں کو آن بورڈ نہیں لیتے تھے اور اس کی خبر بھی بھارتی اخبار نے لگائی ہے دوسری خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جنرل راوت ملیٹری کے اندر جو کرپشن ہوتی ہے اس کے سخت خلاف تھے اور اسے لڑ رہے تھے اور ناظرین اکرام تیسری بات انتہائی اہم بات اب میں تین سامنے آپ کے سامنے رکھ کے بتا آپ پہ چھوڑ دوں گا آپ کو پتا چل دے گا قاتل کون ہے اور جو بھارتی ہیں وہ یقینی طور پر اس میں نے ان خبروں کے بات سختے میں ہوں گے ناظرین اکرام سی ڈی ایس سے سب سے جدہ ناخوش چیف آف دی آرمی سٹاف تھا کیونکہ اس کی پاورز سی ڈی ایس استعمال کر رہا تھا سی ڈی ایس کے پاس تمام تر پاورز تھی اس وجہ سے چیف سختنا خوش تھا اب وہی چیف یعنی کہ نروانے سی ڈی ایس بننے جا رہا ہے سی ڈی ایس کی جو ہے پوسٹ انبھالنے جا رہا ہے تو قاتل آپ کو ائرچیف بھدوریا کی کیا پنگا تھا نروانے کا کیا پنگا تھا کرپشن کے خلاف کون لڑڑا تھا کانٹروورسس کیوں کریئیٹوری تھی سارے آن بورڈ کیوں نہیں تھے یہ سارے ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ کو ناظرین اکرام قاتل آپ خود دھونے کہ جنرل نروانے کو کس نے مروایا ہے میں نے تمام تر انویسٹیگیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے so this is it from today's episode امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات